اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بری ہونے پر رد مل دیتے ہوئے کہا ہے منی لانڈرنگ کے جھوٹے مقدمے میں عدارت نے وزیع اعظم شہباز شریف اور مجھے بائزت بری کیا ہے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے میں مجھے تقریباً بائز ماہ قید میں رکھا گیا حق سچ اور دیانداری کی عظیم کامیابی ہوئی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بری ہونے پر ایک بیان میں سابق وزیرعالہ پنجاد حمزہ شہباز نے کہا اللہ کے فضل سے ہم ایک مرد با پھر صرف خروع ہوئے ہم نے ان جھوٹے مقدمات کا بھی پامردی سے مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی ایما پر بنائے جھوٹے کیسز کو قوم کا وقت پیسہ اور اداروں کے ساتھ بھی مجروع ہوئی ملکی عدالتوں سے پہلے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی شہباز شریف کو کلین چپ دی تھی آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی سلانہ میٹنگ میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار واشنگٹن پہنچ گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا کہ آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی سلانہ میٹنگ میں پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ہاں انہوں نے کہا کہ ہم قرضوں کو ریش ایڈول کرانے کی بات کریں گے خیال رہے کہ وزیر خزانہ چار روز دورہ امریکہ میں مختلف مالیاتی اداروں اور رہنماوں سے بھی ملاقات کریں گے وادی کوئٹا میں موسم سرد ہوتے ہی سوئی گیس پریشر میں کمی کے مسئلے نے سر اٹھا لیا چولے تھنڈے پڑنے لگے موسم سرما کے آگاز کے ساتھ ہی گیس پریشر میں کمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ سردیوں کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہو سکا بہت مہنگائی ہو گئی ہے لہٰذا درامت نہیں کر سکتے گزشتہ دنوں اور وزیر مملکت برائی پیٹرولیم نے بھی کہا تھا کہ سردیوں میں گیس بہت کم ہوگی لہٰذا کوشش ہوگی کہ لوگوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت گیس بہم کر سکیں ففاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے لندن میں سابق وزیراعظم میاں محمد نباز شیف سے ملاقات کی اس موقع پر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آج آئی ایم ایف سے سلانہ میٹنگ کے لیے امریکہ روانہ ہو رہا ہوں اس سے قبل ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے اسحاق دار نے کہا تھا عمران خان کی حکومت جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ہے پچھلے چار سال کے پیدا کردہ مسائل چھ ماہ میں حل نہیں ہوں گے ففاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پریس کلب نہیں جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کے بعد اسے خیر آباد کہہ دیں گے ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز نیو اکوال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکوال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکوال فون 03008 766411